تو میں نے اپنی پوسٹ شیئر کی تھی جس میں میں نے لکھا تھا کہ ایکسپورٹ کے حوالے سے میں وی لاک بناؤں گا اپنا اور اس میں جو بھی فارمالٹیز ہیں ان کو ڈسکس کروں گا اسٹیٹ بینک کی ہیں بینکنگ ہمارے پرابیٹ بینک کی ہیں اور کسٹمز کی ہیں اور جتنے بھی اس میں انسٹیٹیوشنز انوالڈ ہیں اس کے حوالے سے شیئر کروں گا تو میں بیسکلی بات تو لیڈر کے حوالے سے کروں گا یا لیڈر پروڈکس کی کروں گا لیکن اس میں جو پرنسپلز ہیں کچھ بیسک وہ ساری انڈسٹریز پر اپلائے ہو جاتے ہیں اور جو لوگ بھی اپنی آفیشل ایکسپورٹ کرنا جاتے ہیں آفیشل ایکسپورٹ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کا جو ڈیٹا ہے وہ کسٹم میں آتا ہے ایف بی آر کے ڈیٹا میں آپ ایکسپورٹر شو کیے جاتے ہیں اور آپ کو اس سے جو بھی بینیفٹ گورنمنٹ آف پاکستان نے انٹائٹل کیا ہوتا ہے وہ ایڈ دی ایڈ آف دی ایئر آپ اس کو کلیم کر سکتے ہیں مثال کے طور پر کچھ ریبیٹس ہوتی ہیں ٹیکس کے جو جو ایڈجسمنٹس ہوتی ہیں وہ آپ کو مل جاتی ہیں تو وہ آپ کو ساری چیزیں تب انٹائٹلمنٹ ملتی ہے جب آپ ایک ریجسٹر ایکسپورٹر کی طرح سامان باہر بھیجتے ہیں ڈی ایچل کے کارگو کے تھو اگر آپ بھیج رہے ہیں اور وہ فارمیلیٹی پوری نہیں کر رہے جس کو میں ابھی ڈسکس کروں گا تو آپ کا وہ بینیفٹ انٹائٹلمنٹ آپ کو نہیں ملے گی پہلی بات سوال یہ ہے کہ یہ ساری چیزیں کیوں کی جائیں سوال یہ ہے کہ اتنی فارمیلیٹی والا کام کرنے کی ضرورت ہی کیا ہے کہ اگر ڈی ایچل سے ہم ایسی لی کارٹنز کو یا اپنے چھوٹے ملڈے کارگو کو باہر بھیج سکتے ہیں سو ڈی ایس پر اب ڈسکشن کر لیتے ہیں جب تک میں آپ کی ملاقات کرا دوں اپنے ایک بہت اچھے ساتھی سے یہ میرے پاس بڑے محنت اور بڑی کوشش کے بعد آیا ہے ایس میڈ وڈ اور پھر اس پہ ہم نے لیدر کو ماؤنٹ کیا ہے بڑے انٹریکیٹ پیسز ایک ایک پیس کو جوڑا ہے اور اس کے بعد اس پہ جو فنش کیا ہے اس کو لکس لائک ایل فیلکن انفیکٹ ایک شاہین کی شکل لگ رہی ہے یہ ایک شاہین ایک چھوٹا فیلکن ہوتا ہے جس کی یہ شکل لگ رہی ہے تو اس کے بارے میں بھی ہم ڈسکس کریں گے اور بات ان جنرل مینرز میں یہ بتا دیتا ہوں کہ ایکسپورٹر ہونا پاکستان میں ایک پریولیج سمجھا جاتا ہے سب سے پہلی بات اور ایکسپورٹر ہونے کا مطلب ہے کہ آپ گورنمنٹ کے اس ٹارگٹ کو پورا کرنے کے لیے کانٹریبیوٹ کر رہے ہو جو ہر سال کے سٹیٹسٹیکل فیگرز جو بجٹ میں دکھائے جاتے ہیں کہ جی اس سال ہم نے یہ ٹارگٹ بنایا تھا ہماری کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ اس وجہ سے آ رہا ہے یا جو بھی ایکس فائز ایٹ ہمیں ڈالر کے ایشوز آ رہے ہیں کہ ہماری کرنسی ڈی ویلی ہو رہی ہے آپ اس میں اپنا ایک کردار ادا کر رہے ہیں اب آپ کتنا بڑا کردار ادا کر رہے ہیں کتنا آپ کا آپ کا پرسنٹیج یا شیر ہے یہ ایک الگ چپٹر ہے لیکن you are at least contributing to the growth of your economy by being an exporter اور by uh uh complying to those regulations by complying to those formalities which i'll be discussing now اچھا میں پہلے اپنے ایک دوست کو قطر سامان بھیج رہا تھا اور ایک دو اور لوگوں کو کینیڈا یا ہم یونائٹ سٹیٹس بھیج رہا تھا لیکن اس کا طریقہ یہ تھا کہ وہ یا تو آ کر خود سامان مجھ سے خرید کے لے جاتے تھے یا پھر میں ان کو یہاں سے ڈی ایچ ایل یا فیڈ ایکس سے کوریئر کروا دیا کرتا تھا اور جیسے جیسے آہ والیوم کا تھریشول بڑھنا شروع ہوا اور کووٹ کے وجہ سے آہ فریڈ کاؤسٹ بڑھنا شروع ہوئی اور ڈی ایچ ایل کے اور یہ سارے چارجز بڑھنا شروع ہو گئے تو پھر ہمیں ریالائز ہوا کہ یہ چیز ہمیں آہ کسی اور طریقے سے کرنی چاہیے اب ہماری کونٹیٹی اتنی زیادہ نہیں تھی جس کی وجہ سے ہم ایک پوری کنٹینر میں چیزیں اپنی لوڈ کرتے اور اس کو آہ پانی کے جہاز پہ بھیجتے باہر تو اتنی بڑی کنسائنمنٹس تو نہیں تھی ہماری اتنی بڑی شپمنٹس نہیں تھی ہماری تو اس کے لیے سب سے بیس طریقے کار تھا کہ ہم اس کو ایر کارگو پہ بھیجنا ہے اور جلدی بھی بھیجنا تھا اصل ایمپورٹنٹ بات اس میں یہ ہوتی ہے کہ آپ نے کتنا جلدی سامان بھیجنا ہے تو ہمیں ذرا جلدی تھی تو ہمیں ایر کارگو سے سامان بھیجنا تھا چھوٹا کم سامان بھی بھیجا جا سکتا ہے جاپانی کے جہاز سے یعنی کہ سی کارگو سے لیکن اس میں ٹائم مطلب اگر امریکہ بھیجنا ہے تو دو مہینے لگیں گے اور اگر اسی طرح رسپیکٹیو لی گلف کنٹریز میں بھیجنا تو آپ کو سات سے آٹھ دن یا دس دن لگیں گے تو اور اگر آپ کو فاریس بھیجنا ہے تو آپ کو تقریباً بیس پچیس دن لگیں گے یورپ بھیجنا ہے تقریباً بیس سے پچیس دن لگیں گے تو ہمیں ایر کارگو سوٹ کرتا تھا اور ہم نے ایر کارگو کے لیے پھر بکنگ بھی کرا لی اور اپنے پاس اس کی تیاری مکمل کر لی لیکن اس کے بعد جو اصل مرحلے تھے وہ تو پتہ ہی نہیں تھے کہ یہ چیز اتنی مشکل ہو جائے گی یا اس میں اتنی ہنڈرنسز ہوں گی کہ پاکستان اپنے آپ کو ایک ایکسپورٹ اورینٹڈ کنٹری بنانا جاتا ہے لیکن ایک ordinary individual کے لیے یا ایک چھوٹی enterprise کے لیے یہ چیز بہت مشکل ہو جائے گی تو پھر step by step میں آپ کو اس کے بارے میں brief دیتے جاتا ہوں کہ ہمیں کیا مسائل آئے اور ہم نے ان کو کس طرح tackle کیا یا ان کو کیسے ہم نے curb کیا